السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی مرید حسین شہید رحمت اللہ تعالی اور ایک غستاخِ رسول کی داستہ دوستو غازی مرید حسین رحمت اللہ تعالی نے اپنے خاص احباب پر مشتمل ایک انجمن تشکیل دے رکھی تھی اس کا رکن بننے کے لیے یہ حلف اٹھانا پڑتا کہ میں وقت آنے پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا وفاداری شرط اول تھی اور یہی شرط بازابطہ رکنیت کی سند قرار پائی اس وقت لوگ عام طور پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سر پھرے نوجوانوں کا گروہ سمجھتے تھے المختصر انجمن کے مقاصد اور غرض و غایت کی فرس درج زیل تھی نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور عشق رسول کا درس آریا سماجیوں کی یا وہ گوئیوں کا مو توڑ جواب مقامی مسلمانوں کی معاشی حالت کو صدارنا اپنی قوم کے ناجوانوں میں سیاسی شعور بیدار کرنا ہر اس تنظیم سے تعاون و حمایت کرنا جو مسلمانوں کی بھلائی چاہے دوستو غازی مرید حسین شہید رحمت اللہ تعالی کی کوشش ہوتی کہ ملکی حالات سے باخبر رہے آریا سماجیوں کی خبریں اور ان کی سرگرمیوں پر مبنی رپورٹیں تو وہ غور سے پڑا کرتے تھے انیس سو چھتیس کی بات ہے کہ ایک روز آپ نے زمیدار اخبار میں پلول کا گدہ کے عنوان سے ایک علمناک خبر پڑی سرخی کے بعد تفصیل پڑھ کر رگوں میں خون کی بجائے بجلیاں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں خبر میں جو کچھ بتایا گیا تھا تفصیل اس کی یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک مسلمان احمد خان آمی چاہتا تھا کہ اس کے پاس خچر ہو اس مقصد کے لیے وہ اپنی گھوڑی کو پلول زیلا گھڑگاؤں کے حیوانات کے ہسپتال میں لائیا اور ڈاکٹر سے گدے کے ملاب کے لیے بات کی ملعون ڈاکٹر نے ماتحت ملازم کو بولا کر کہا کہ جاؤ اور فلا گھڑے کو لا کر گھوڑی سے ملاب کرا دو دوستو اس خبیص ڈاکٹر نے اس گھڑے کا نام جو رکھا ہوا تھا وہ مسلمان اپنی زبان پر کیسے لائے اس خبیص نے اس کی نسبت ہمارے آقا کے نام سے کی ہوئی تھی بس اتنے ہی کہوں گا احمد خان نے اس افسار کیا کہ یہ کون ہے اس پر بے غیرت ملیچ یعنی حرام زادے ڈاکٹر نے کہا کہ ہسپتال میں شناکت کے لیے ہر ایک جانور کا نام رکھا جاتا ہے اسی نام کے تحت اس کے کاغذات مرتب ہوتے ہیں اور ان کاغذات کو دیکھ کر جانوروں کو خوراک مہیا کی جاتی ہے اس اصول کے تحت ایک گدے کا نام یہ رکھا گیا احمد خان غم و غصے میں تڑب کر رہ گیا اس کی دل چسبی سے علاقے کے سرکردہ مسلمانوں کی ایک جماعت متعلقہ ڈپٹی کمیشنر حسن اختر سے ملی اور ان کو اس ناپاک جسارت کی اطلاع دی چند روز بار ڈپٹی کمیشنر نے شفا خانہ حیوانات پر چھاپا مارا اور ریکارڈ کا معاینہ کیا تو اس قسم کی خباستیں واقعہ طور پر موجود تھی اس خبر کے ساتھ ہی اخبارات میں احتجاجی بیانات کا طویل سلسلہ شروع ہوا یہ طرز غستاخی اس قدر گمراہ کن اور زہر علوت تھی کہ جس نے بھی یہ الفاظ پڑے گائل ہو کر رہ گیا اہل ایمان کے کلیجے چھلنی ہو گئے اس پر مستعزاد مولانا زفر علی خان کا تبصرہ اور الفاظ کا مزاج تھا ان کا قلم ایسے موضوعات پر لہو اگلتا رہا ہے فقرات کیا تھے ایک تیز آگ تھی جس نے ہر مسلمان کو جلا کر رکھ دیا ایک منجے ہوئے صحافی کی طرح آپ نے زلیل حرکت پر خوب نقد و نظر کی اور مسلمانوں کو ہندووں کی ایسی دیگر جسارتیں بھی گنوائی نیزوں نے نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مرمٹنے والوں کی عزت و سربلندی کا نظارہ کروایا انہوں نے ہندووں پر واضح کیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حرف گری کا سلسلہ شروع کر کے ان کے عشرت قدوں میں کب تک کہے کہے گونجتے رہیں گے اگر شات ایمان نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ وقت دور نہیں جب شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے حسب سابق اپنی وفاؤں کے چراغ روشن کریں گے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی یاد دلایا گیا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہلے کبھی برداشت کی ہے اور نہ یہ آئندہ کسی وقت برداشت کریں گے غازی مرید حسین شہید رحمت اللہ تعالی نے اپنے چند قریبی اور رازدار دوستوں کا ایک اہم اجلاس بلایا اور خبر سے متعلق تمام صورتحال ان کے گوشت گزار کی معاملے کی نوعیت سے کما حقہ اگائی کے بعد جھامرے کے ایک غریب نوجوان محمد عارف نے جو پیشہ کے اعتبار سے جولاہا تھا اپنا نام پیش کیا چودری خیر مہدی صاحب کے بقول ان کی رہیش جھامرہ نہیں چکوال میں تھی انہوں نے با حوالہ تعرف یہ کہہ کر مزید شک میں ڈال دیا تھا کہ اس کا نام عارف یا صدیق تھا مگر ایک جنگہ اس بارے میں بالوضاحت مرقوم ہے کہ شہر چکوال سے ملحقہ قصبے جبیبیر پر کے محمد یوسف کو بھی یہ عزاز حاصل ہے کہ اس نے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکانے لگانے کی کوشش کی تھی اس نوجوان نے بعد میں فوج میں ملازمت کر کے پینشن لی اور انیس سو پچاسی میں چکوال میں وفات پائی محمد یوسف نے دل میں عہد کر لیا کہ میں اس ملعون کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور گھر سے آزم دہلی ہوا ایک جوان سال مزدور اس نیت سے رختے سفر باندھ رہا تھا کہ دور دراز کے علاقے میں آپنا سویا مقدر جگانے چلے طریقے صفحہ پر میں نے یہ سطر بھی پڑی ہیں جو منصور کے لہو سے تحریر ہوئی لیکا تھا کہ جو سردار نہ ہو وہ سردار نہیں ہوتا مجہدوں کی یہ ٹولی فلسفہ زندگی سے آگاہ تھی اس لیے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس باندھ ہتھیلی پر اپنا سر سجائے شہید کربلا کے نقش قدم کو چومتا ہوا سوئے مقتل روانہ ہوا سفر خرچ جو ستر روپے کے قریب تھا غازی مرید حسین شہید نے اپنی گراہ سے ادا کیے یہ مسافر اپنی آنکھوں میں امیدوں کے دیب جلائے بڑے ولولے اور جوش سے منزل شوق کی جانم روان دوا تھا اسے خوشی تھی کہ وہ علامت باطل میں ٹھانے جا رہا ہے مگر یہ خدمت تو خدا قدوس نے کسی اور کے سپرد کر رکھی تھی اس کے مقدر میں صرف سفر ہی لیکھا تھا منزل کسی اور کے حصے میں آئی تلاش شکار میں نکلنے والے شخص نے گڑ گاؤں پہنچ کر کسی رائے گیر سے پلول کا راستہ دریافت کیا چہرے پر سفر کی تھکاوڑ کے آسار نمودار تھے اور کچھ مردود کے بارے میں شدید غم و غصے کی علامتیں راستہ بتانے والا ہندو تھا اس نے مشکوک حالت میں دیکھ کر بھانپ لیا کہ یہ آدمی کچھ نہ کچھ کرنے جا رہا ہے اسے ویٹرنری ڈاکٹر کے فیل کا علم تھا اور مسلمانوں کے متوقع رد عمل کی خبر بھی اس نے بائی جلت ڈیوٹی پر متعین پولیس مین کو رپورٹ کر دی پولیس اسے گرفتار کر کے تھانے لے گئی تلاشی کے وقت خنجر برامند ہوا تفتیش کے دوران پولیس انسپیکٹر نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کس کے پاس جانا ہے اور یہ تیز دار خنجر کیوں آپ نے پاس رکھا ہوا ہے منزل سے دور رہ جانے والے مسافر نے جواب میں کفے افسوس ملتے ہوئے جواب دیا شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپاک لہو سے خنجر کی پیاس بجھانے آیا تھا قسمت نے بے وفائی کی ہے کہ اس سے پہلے ہی دھر لیا گیا کاش میں اس زلیل کمینے ڈاکٹر تک پہن جاتا مگر چھوڑنے والے ہم بھی نہیں میں نہ کام رہا ہوں تو ان قریب میرا کوئی دوست اس کی غلیز زبان کاٹ کر رکھ دے گا میرے ریکارڈ میں ہفت روز نیز اسلام لاہور کے ایک پرچے کی فوٹو کاپی محفوظ پڑی ہے جس میں دیلی سے سات ستمبر کی ایک اطلاع کے مطابق سردار سندھ سنگھ کی عدالت سے آج چکوال زیلہ جہلم کے ایک بیس سالہ مسلم نوجوان جس کا نام محمد یوسف ہے اور جو پلول کے شفا خانہ حیوانات کے ڈاکٹر کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اپنے قبضہ میں بلا لیسنس اسلیہ رکھنے کے جرم میں اسے زیر دفع انیس علیف کے تحت قانون اسلح کے تحت چار ماہ قید با مشکت کی سزا کا حکم سنایا گیا اس پیکر غیرت نے عدالت میں اپنا حسب زیل بیان دیا تھا میں نے زمیدار اور انقلاب میں پلول کے ڈاکٹر کی غصاخی کی تفصیل پڑی ہے میرے جذبات اس قدر مشتعل ہو چکے تھے کہ میں ایک دن پلول روانہ ہو گیا اور میں نے قصد کر لیا کہ خواہ مجھے قید کر دیا جائے یا پھانسی چڑھا دیا جائے میں ضرور غصاخ ڈاکٹر کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہوں گا اور اسے موت کے گھاٹ اتارے بغیر کسی طرح بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا غازی مومن یوسف نے ہار ہی میں انٹرنیس کا امتحان پاس کیا تھا اور اب وہ غیرت و وفا کے امتحان میں سرخرو ہونا چاہتا تھا مگر شہد ڈاکٹر مذکور کا تبادلہ ہو جانے کے سبب اسے دہلی لوٹ آنا پڑا اور پھر پولیس کے ہتھے چڑھ گیا مجہد جذبات کی رو میں بہ گیا غصے کے سبب اس نے سب کچھ اگل دیا اس واقعے کی اطلاع اخبارات تک پہنچی ڈاکٹر مردود اور اس کے رشتے داروں میں خوف و حراز پھیل گیا ہر لمحے اسے موت کا سایہ اپنی طرف لپکتا ہوا دکھائی دیتا وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ اگر ہزاروں میل کی مسافتیں پھلانگ کر اس نیئے سے کوئی مسلمان یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو میں مقامی مسلمانوں سے کس طرح محفوظ رہ سکوں گا پلول اور اردگرد کے دہات میں تمام مذاہب کے پیروں کاروں کی قریباً یقصہ آبادی تھی ڈاکٹر مردود سر چھوٹو رام کا قریبی رشتے دار تھا اس نے خطرہ موت کے پیش نظر سیاسی اثر کی وجہ سے اپنا تبادلہ جلد ہی پلول سے نانون کروا لیا یہ زلح حسار میں واقعہ ہے تبدیلی کے احکامات پر عمل درامند ہو گیا مگر یہ تمام کاروائی اس قدر سیغے راز میں رکھی گئی کہ محکمے کے بعض اہم افراز سے بھی خفیہ تھی تعیوناتی کا نیا مقام بہت ہی کم لوگوں کو معلوم تھا ڈاکٹر رام گوپال ایک انتہا پسند اور کمینہ فطرت ہندو تھا سوامی شردانن راج پال اور نتھو رام سندھی کو وہ اپنا قومی ہیرو خیال کرتا تھا اس لیے انہی کا راستہ منتخب کیا اور چلتے چلتے آپ نے پیش روموں کی طرح جہنم رسید ہو گیا ناز نوین میں پہنچ کر وہ مطمئن تھا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں اور مجھ تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا اس خود فریبی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس گاؤں میں مسلمانوں کے صرف دو گھر تھے اور وہ بھی نہید غریب بنابراہ اسے تسلی تھی کہ اب کفن بردوش رضاکاروں کو میری جائے تقرر کا کسی طرح علم نہیں ہو سکے گا غازی مرید حسین شہید اپنے ساتھی کو بغرز جہاد روانہ کر چکنے کے بعد اس ساخ مصطفیٰ کے قتل کی خبر کے منتظر تھے ان کا ازدراب روز بروز بڑھتا گیا دن کو چین آتا نہ رات کو آرام سینے میں ایک خلصی بیدار تھی مختلف وصف سے پیدا ہوتے کئی خیالات جنم لیتے بالآخرین یہ منحوس اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غستاخ کا وجود ابھی تک سینے خاک پر بوجھ ہے اور ان کا مجہ دوست پولیس کی حراست میں ہے اس موقع پر آپ کے دل میں خیال آیا کہ خدمت محبوب ویسے بھی غیر کے ہاتھوں سے جائز نہیں اگر اجازت ہوتی تو اس ریایت سے بادشاہوں کی جگہ ان کے ملازم نمازیں اداک کیا کرتے عساس نادامت میں ان کی پلکیں شبنم سے سلگ اٹھیں خانہ دل دولت در سے بھر گیا اس کیفیت سے آپ کی کیا حالت ہوئی اور جذبات پر کیا گزری اس کے بیان سے قلم قاسر اور قوت اظہار عاجز ہے اب ان کی نگاہیں بلندیوں پر لگی تھی غیرت اور خودداری کے جذبے نے تڑپا کر رکھ دیا وہ جذبہ جو انہیں نہ صرف تاریخ میں ایک مخصوص مقام دے گیا بلکہ اس سے مسلمانان ہند کو جدا گانا جو غرافیوں کا شعور بھی حاصل ہوا یہ بے قراری اللہ کرے کہ پوری ملت اسلامیہ میں بٹھ جائے کیا ہی اچھا ہوا اگر ان کا رونا پوری قوم کو رولا دیتا دشمن اسلام نے مسلمانوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابع بہا سے محروم کر دینا چاہا وہ جانتا تھا کہ یہ دولت لٹ جائے تو ایمان متزلزل اور دنیا ویران ہو جاتی ہے اگر مد بھرے نینوں سے اہد وفا نبانے کا احساس مٹ جائے تو گویا مومن کا تمام اساسہ ہی چھن کر رہ گیا نین میں بخت جاگا اب غازی سیم کو دو مسئلے پیش تھے ایک تو انہیں آپ نے مجحہ ساتھی کی زمانت کروانی تھی سو جملے اخراجات آپ نے برداشت کیے اور قانونی چارہ جوئی کا کام ان کے لوحقین کو سونپ دیا دوسرا نہیت اہم معاملہ بد زبان ہندو سے غصاخی رسول کا بدلہ لینا تھا اس مقدس مشن کی تکمیل کا مرحلہ آپ نے بے ذات خود تیہ کرنے کا تہیہ کیا یہ ارادہ باندھے زیادہ مدت نہیں گزری تھی ایک رات آپ استراحت فرما رہے تھے کہ اچانک ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھے ادھر ادھر بغور دیکھا فضاؤں میں خوشبور اچ بس گئی جانے دل کے کانوں سے آپ نے کیا آواز سنی کہ ہونٹھوں پر مسکراہت کی کرنے فیروزہ ہو گئی شاید چشم تصور جلوے جانا دیکھ آئی اور امیدوں کے چراغ جل اٹھے ساری رات آپ کی آنکھ نہ لگی وقت تھا جو کٹنے کا نام نہ لیتا یہ شب فراغ تھی نہ ساعات ویسال آپ کے قلب و نظر میں ٹھن گئی دل کو آنکھ سے چشمک کے اسے لذت دیدار حاصل ہوئی آنکھوں کو یہ ازتراب کے دل سے یادوں کے سلسلے وابستہ ہیں رات جیسے بھی کٹی کٹ گئی آدھی رات بیٹ چوکی تھی آپ کے ہاتھ میں قلم تھا اور اپنی لال رنگ کی نوٹ بک میں کچھ لکھ رہے تھے بلاخر یہ کاپی آپ نے سرہانے رکھی اور مطمئن ہو کر لیٹ رہے غازی مرید حسین شہید نے اپنا دل آغاز سے ہی شیشے کی مانند صاف رکھا ہوا تھا اس تک کسی بھی بت کی رسائی نہ ہو سکی ان کی لوحے قلب پر فقط ایک نام مرتسم تھا شہید موصوف کے حسب حال قمر الملہ خواجہ سیالوی نے بہت خوب کہا ہے اگر ڈاکٹر معاینہ کرتے اور آپ کے دل کو چیرا جاتا تو اس پر بل یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا ہوگا اگر مسلم کا دل چیرے ایک اورات غازی صاحب نے رفیق حیات کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ شاتے میں رسول کا کام تمام کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے با خوشی سمر کی اجازت دے دیں اور نہ صرف مسکرا کر مجھے خدا حافظ کہیں بلکہ میری کامیابی کے لئے دعا بھی کریں اللہ اکبر سنیں اب اس مجہد کی بیوی کا جواب جو اب اس ذر سے لکھنے کے قابل ہے اس بہادر بہن کا جواب سنیں اور اس بہادر بیٹی کا جواب سنیں جس نے اپنے شوہر اپنے میاں کی حمد کو اور بلند کر دیا جس نے یہ بتا دیا کہ ناموس رسالت کے لئے شوہر تو کیا میں اپنے بیٹوں ماں باپ کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہوں سنیں اس باہمت خاتون کا جواب آئیں آپ کی اہلیہ نے جواب دیا میرے سرطاد خادمہ کی خوشی آقا کی رضا میں گم ہوتی ہے کوئی بھی مسلمان عورت اس نئے کام سے منع نہیں کر سکتی سیدہ فاطمہ تزہرہ کی کنیزوں کا فرض ہے کہ بیویاں ہوں تو آپ نے شوہروں کو خدمت اسلامی کے لئے سائیں اور اگر بہنیں ہوں تو پیارے بھائیوں کی قربانیاں پیش کیا کریں میں آپ کو سرخرو دیکھنا چاہتی ہوں یہ میرے لئے سربولندی کا سبب ہوگا اس لئے میں آپ نے محبوب خاون کے راستے میں روڑے اٹکانے کی جرت نہیں کر سکتی غازی صاحب نے اپنا یہ پروگرام کسی اور پر زہر نہیں ہونے دیا اس معاملے میں انہوں نے زبردست احتیاط بڑھتی والدہ محترمہ کو اس وجہ سے نہ بتایا کہ وہ رقیق القلب ہیں نیز اکلوتے بیٹے کا یہ زاویہ نگاہ دیکھ کر کہیں گھبرا نہ جائیں حضرت غازی صاحب نے علی خانہ کو یہ کہہ کر اخت سفر باندھا کہ وہ بھیرا جا رہے ہیں وہاں سے قبلہ پیر صاحب کی قدم بوسی کے لئے حاضر ہوں گے پھر ایک ضروری کام کرنا ہے اس کے بعد واپسی متوقع ہے الغرز آپ جون انیس سو چھتیس کے آخری ہفتے میں گھر سے روانہ ہوئے چاچڑ شریف کے سجادہ نشین صاحب زادہ محمد یعقوب صاحب بتاتے ہیں کہ غازی مرید حسین کی پہلی منزل چاچڑ شریف تھی آپ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ایک راز ہے جو کسی کو معلوم نہیں تو ہم اتنا جانتے ہیں کہ کوئی انتہائی اہم اور خاص بات تھی کہ جب آپ حضرت خواجہ سے مل کر بہر نکلے تو آنسو پونج رہے تھے ہم نے ان سے بہت پوچھا لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا اور یہاں سے تشریف لے گئے مزید دلچسپی کی بات یہ ہے کہ غازی صاحب کے چلے جانے کے بعد قبلہ پیر صاحب بارہاں اپنے مرید صادق کی کامیابی کے لیے دعا فرماتے بعض اوقات تو پرنم بھی ہو جاتے تھے ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ بھی کیا معاملہ ہوا کہ مرید اپنے پیر کو دیوانہ بنا گیا ہے اس وقت تو ہم کچھ نہ سمجھ سکے مگر چند روز بعد یہ بھیت کھل گیا کہ جب مرید حسین الویدہ ہوئے تو قبلہ پیر صاحب ایک اونچی جنگہ کھڑے ہو کر انہیں اس وقت تک کیوں دیکھتے رہے تھے جب تک کہ آپ نگاہوں سے اوجل نہیں ہو گئے یہاں تک تو غازی مرید حسین کی آپ بھی تھی حالات واقعات کی مختلف کڑیاں ملانے اور بہوالہ روایات بیان ہو گئی آگے ان کی کہانی خود ان کی زبانی سنیے یہ سفر شوق انکشاف ذات سے شروع ہوا اور عرفان ذات تک جا پہنچا اس میں چاندری سی ٹھنڈک ہے اور روشش اور سورج کی تبش بھی لما لما سوزو سا سے معمور تھا تو قدم قدم رازو نیاز سے آگاہ مای طیبہ کی کشش سے دل کے سمندر میں جوار بھاٹا کی ازدراری کافیت کا پیدا ہو جانا یقینی تھا اس کا نام ایمان ہے اور حاصل ایمان بھی اسے ہی کہتے ہیں میں یہ تیہ کر چکا تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غستاق کو جہنم رسید کر کے واضح کر دوں گا کہ گو ہم میں قرون اولہ کے مسلمانوں کسی تڑب موجود نہیں تہم اس قدر بے غیرت بھی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پاجیانہ اور ناروہ حملے کرنے والوں کو خاموش تماشائی کی حیثیت سے دیکھتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو یہ تھا عشق یہ تھا اس جگہ علامہ اقبال کا شیر یاد آ گیا وہ سنا کر پھر ویڈیو کی جانے پڑھتے ہیں سنے اور ایمان تازہ کریں اقبال نے فرمایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالہ کر دے اس قوم کو شیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولات شہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد اس عظم کے ساتھ میں حضرت قبلہ پیر صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا آپ خلاف معمول اٹھ کر ملے معانقہ کیا اور ماتھے کو چمتے ہوئے فرمایا بیٹا میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا تین دن سے آپ نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے مبارک ہو بارگائے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک نمائی اعزاز کا مستحق ٹھہرا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی قلندر کریم کی آنکھیں جلک پڑی اور وارفتگی میں مجھے دوبارہ آپ نے سینے سے بھینچ لیا بڑی دیر تک تخلیے میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی مہیران ہوا کہ پورے تین دن سے مجھے بھی ذرا شکیب و قرار نہیں آپ فرما رہے تھے عزیز مرید ناز کی ذات میں اس طرح فنا ہو چکا ہے کہ مجھے جو بھی دیکھ لے گا اسے تمہارا تیدار ہو جائے گا جاؤ منزل تمہارے لیے مضطرب ہے اور آستانیں تمہاری جبین کو ترس رہی ہیں مرد قلندر نے موت کے آئینے میں روخ دوست دیکھا کہ یہ زنگی میرے لیے اور بھی دشوار کر دی جی چہاں ایسی زنگی پاؤں جسے موت نہ آئے میرا ہر قدم خود آگہی سے خدا آگہی کی سمت اٹھ رہا تھا تمام راز فاش ہو گئے آنکھیں بند کرتا تو تصورات میں اجالہ پھیل جاتا اور نگاہیں وہاں ہوتی تو منزل صاف دکھائی دینے لگتی گویا میری نظروں کے سامنے سے تمام حجاب اٹھ گئے ہیں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا امہ جلد از جلد شاتم رسول کے ٹیٹکانے تک پہنچنا چاہتا تھا دوستو یہ تمام تاثرات غازی عبد الرشید خود بتا رہے ہیں کہ جب میں پیر صاحب سے ملنے آیا اور ملنے کے بعد جب پیر صاحب نے مجھے بشارت دی کہ بیٹا کتنے دنوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کتنے دنوں سے میں تمہاری راہیں دیکھ رہا ہوں کہاں تھے تمہاری تو قبولیت ہو چکی ہے غازی صاحب فرماتے ہیں کہ اس بشارت کو سننے کے بعد جو میری کیفیات بنی جو کچھ میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ میں خود اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان تصور کرنے لگا آئیں اور آگے سنتے ہیں غازی صاحب کے تصورات اور یہ مکمل کہانی چونکہ بھیرہ میں تلوار بننے کو دے رکھی تھی اس لیے وہاں سے قبولیت ہی ہو آیا اسی دوران مختلف مقامات سے اہل خانہ کو خطوط بھی لکھتا رہا آ یہاں ہوتا تو کل وہاں کئی جگہوں کے چکر کاٹے سوچتا تھا خدا کی زمین کتنی وسیع ہے پہلے آپ نے دوست شیر محمد نائک سے راول پنڈی میں ملا ازاں بعد چلتے چلتے عذاب قبیل میں حاجی فضل احمد صاحب المعروف حاجی ترنگزائی کے پاس چلا گیا میں نے خود کو جسمانی طور پر مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اچھی خوراک کھاتا اور ورزش بھی کرتا چند روز وہاں ٹھہرا رہا میں نے اس کام میں سرخوروئی کے لیے پالان کو ضروری خیال کیا اندیشہ تھا منصوبہ بندی کے بغیر کہیں ناکام نہ ہو جاؤں منصوبے کا پہلا مرحلہ ختم ہوا تو ازاد قبیل کے علاقے سے چل پڑا راستے میں پولیس والوں نے مجھے شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا زبردست پوچھ گوچھ کی مگر کچھ نہ اگلوا سکے بھلا میں اپنا عظم کیوں کر بتاتا غلام حسین نامی ایک پولیس افسر جو عدڑوال چکوال سے تلہ گنگ روڈ پر واقع معروف قصبے کے رہنے والے تھے دوستو یہ واقعہ قیام پاکستان سے پہلے کا ہے اس لیے ساتھ ساتھ وزات کرتا جاؤں تو اس لیے جب چکوال سے غازی صحب نکلے تو جنہ جنہ انہیں پولیس والوں نے روکا اور تنگ کیا کیونکہ پولیس والوں کو بھی یعنی کہ حکومت کو بھی شک پڑ چکا تھا کہ مسلمان اب اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کریں گے کیونکہ ڈاکٹر رام گوپال نے غستاخی ہی ایسی کی تھی اس نے جانوروں کے نام انبیاء اور صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھے تھے تو اس لیے مسلمان جل سے جل سے بدلہ لینا چاہتے تھے آئیں اور آگے سنتے ہیں کہ پولیس نے کیسے ان کو پکڑا اور پھر یہ پولیس سے کیسے بچ کر آگے نکلے تھے اس کو خفیہ تصدیق کی غل سے ہمارے گاؤں بھیجا گیا ان دنوں غلام حسین صاحب کا ایک بھائی اس جنگہ بطور پٹواری متعین تھا جب میرے سابقہ کردار سے تشکیق کا کوئی پہلو نظر نہ آیا تو انہیں مجھے مجبوراً باعثت طور پر چھوڑ دینا پڑا تین چار دن کے دلچسپ قیل سے رہائی کے بعد راول پنڈی آ پہنچا اور کچھ وقت ایک تعلق دار کے پاس ٹھیرا رہا یہاں سے قدم ہوتے تو کوئٹا کی رالی جانے کیوں پولیس ہر جگہ میرا پیچھا کیے جا رہی تھی مجھے ایک پولیس چوکی لے جایا گیا مگر انہیں کوئی وجہ گرفتاری نہیں مل سکی کوئٹا سے بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر لاہور آنا پڑا اسلامیہ کالج کے آسٹل میں آپ نے قریبی دوستوں میں محمد فیروز شیخ رشید اور شیخ سخاوت کے کمروں میں قیام کیا یہاں حضرت داتا گنج بخش کے حضور حاضری دی اور پھر ایک روز اپنے ہم مسلک اور ہم نظر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی کے مقبرے پر میانی کے قبرستان میں بھی جا پہنچا اللہ اکبر یہ تھے اشاق جنہیں اشاق کہا جاتا ہے عزی علم الدین شہید کے مقبرے پر میانی صحب بھی جا پہنچا شہید عشق رسول کی ارامگاہ پر حاضر ہوا دل کی دنیا میں ایک قیامت بپا تھی یہاں میری کیا قیفیت ہوئی اور کتنی حقیقتیں منکشف ہوئی میں بیان نہیں کروں گا مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے درمیان سے پردہ لہد اٹھ گیا ہے اور ہم دونوں گلے مل رہے ہیں میں نے اپنی کامیابی کی خاطر دعا کے لیے عرض کیا انہوں نے مجھے مبارک بات دی یہ صحات مکمل کر چکنے کے بعد احساس ہوا کہ میں تلوار ہمراہ رکھ کر شاید اس مردو تک نہ پہنچ پاؤں تو تلوار کو آپ نے اسی دوست کے سپرد کر کے کہا کہ کبھی میرے گھر پہنچا دینا اور خود دہلی کا رخ کیا وہاں چند لوگوں سے جان پہچان تھی بھلا کہ ایک کوچوان حاجی توار خان وہی مقیم تھے پورا ہفتہ ان کے ہاں اندرون کشمیری گیٹ چاندری گنج کے مکان نمبر 461 میں رہیش اختیار کیے رکھی اس طریقی شہر میں میرے ایک اور اہم ہم مشرب اسودہ خاک ہیں سوچا ان کی خاکے قبر چوم آؤں وارفتگی میں قدم اٹھے اور بے خودی کھینج کر وہاں لے گئی تھوڑی دیر قبرستان میں غازی عبد الرشید شہید کے حضور کھڑا رہا جوش تھا جو تھمنے میں نہ آتا ان کے مقبرے کی پانتی کھڑے ہو کر اہد کیا کہ آپ نے خون جگر سے جس باب کا عنوان رقم کیا تھا میں اس کی تفسیر لکھے بغیر دم نہیں لوں گا شردانن کا کوئی ہم فکر جہاں بھی نظر آیا آپ کے جذبے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسم وفا نہیں باتا رہوں گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو دوستو یہ غازی عبد الرشید شہید کے مقبرے پر پلے گئے وہاں جا کر پہرے انہیں سلام کیا اور پھر ان سے یہ اہد کیا کہ جس عنوان کا یعنی جس باب کا عنوان آپ لکھ چکے ہیں اب اس کی تفسیر میں لکھوں گا یعنی غستاخوں کو جہنم واصل کرنے کی جس سنت پر آپ چلے تھے میں بھی اس پر چل کر بتاؤں گا کہ آج بھی دیوان زندہ ہیں اللہ ہو اکبر سچ ہے اہلِ درد کی قربت شراب کا کام دکھاتی ہے یہ نشہ موت سے گھٹا نہیں کچھ اور بھی بڑھ جاتا ہے اس گوشہ رہت کے آس پاس بھی کچھ یہی معاملہ ہوا یہ تھی غازی مرید حسین کی مختصر کہانی خود ان کی زبانی اس سے بظہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ شمع رسالت کا یہ پروانہ مختلف علاقوں کے فاصلے بلا مقاصد ہی نابتہ رہا لیکن غور کیا جائے تو کسی اور ہی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہندو پہلے ہی غازی موصوب سے بہت بیزار تھے ازاں بعد وہ آپ کے اس قدم سے بڑک اٹھے کہ انہوں نے ڈاکٹر ارم گوپال کو قتل کرنے کی غلص سے ایک مجہد بھیجا انہیں یہ بھی تسلی تھی کہ یہ غیور مجہد غستاخ رسول کا ناپاک وجود ہرگز برداشت نہیں کرے گا مقامی ہندو نے اس عمر کی اطلاع ڈاکٹر رام گوپال کو پہنچائی اسے یہ خوف لہک ہو گیا کہ ایک کم سنجان باز میری موت کا پروانہ لیے پھرتا ہے لہذا اس نے سر چھوٹو رام اور دیگر ہندو افسروں کی وساطت سے یہ انتظام کروایا کہ پولیس کے ذریعے مرید حسین کی خفیہ نگرانی کی جائے اب پولیس کے چند نوجوان شہبانہ روز ان کی حرکات و سکانات اور سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتے تھے جب سرورے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غلام صادق بغرز جہاد روانہ ہوا تو اجنبی بن کر کئی اشخاص نے ان سے پوچھا آپ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں قبلہ غازی صاحب بھی بڑے محتاط تھے آپ کو جلد ہی اس گٹن اور تعاقب کا احساس ہو گیا اب ان کے سامنے ایک ہی راتھی کہ فی الحال کوئی اور روپ اختیار کیا جائے اسی لیے انہیں مختلف علاقوں میں گھومنا پڑا مگر آپ کا پیچھا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا گیا ایک دو بار گرفتار بھی ہوئے اور کوئی معقول وجہ گرفتاری نہ پا کر چھوڑ دیئے گئے اسلامیہ کالج کے ہاسٹل میں تلوار ایک دوست کے سپرد کی تھی اور بھیس بدل کر پولیس کو چکر دینے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد آپ چھپتے چھپاتے دہلی پہنچ کے یہیں سے آپ کی لافانی اور عبدی حیات کا آغاز ہوا اب انہیں ثبوت وفا دینا تھا مدد سے ان کے دل میں ایک خسک اور چھوڑن تھی اس خلش کے مٹ جانے کا وقت بالکل قریب آ رہا تھا آپ اقبال کی ہم نوائی میں اس حقیقت کا انکشاف کرنے والے تھے کہ مومن قاری نہیں قرآن ہے انہیں پلول پہنچ کر پتا چلا کہ ڈاکٹر مذکور یہاں سے ٹرانسفر ہو کر کسی نامعلوم جگہ جا چکا ہے آپ کو بہت پریشانی ہوئی فداکار رسالت اب اس ٹو میں لگ گیا کہ کسی طرح کمبخت کا سراغ ملے آپ کو اس سلسلے میں کیوں اور کیسے کامیابی حاصل ہوئی اس بارے میں عموماً تین روایتیں بیان ہوتی ہیں جن سے صورتحال کا کھوج ملتا ہے قیاس ہے حضرت غازی صاحب نے متعلقہ محکمے کے کسی آدمی کو اعتماد میں لے کر آپ نے شکار کا نیا ٹھکانہ معلوم کر لیا دوسری روایت کے مطابق آپ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین کے مقبر اقدس پر یہ حصت لیے حاضر ہوئے ایک سفید پوش اور نورانی صورت بزرگ نے فرمایا تیسری روایت جو اچھوتی ہے اور دلچسپی جس سے ایمان کو حرارت ملتی ہے اور دل کو تڑپ بیان ہے کہ آپ نے تلاش میں ناکام ہو کر مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور کرب سے چیخیں نکل گئی آنسوں کے الفاظ میں آپ نے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور استغاثہ کیا اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور دہن دراز ڈاکٹر کے موجودہ ٹکانے کی نشان دہی فرما دی گئی مدرجہ بالا روایات پر غور کرنے سے اولوزک خیاس مطبر نہیں ٹھائرتا اس لیے کہ مبین روادات میں ہم حضرت قبلہ غازی صاحب کی احتیاط اور رازداری کا منظر دیکھ چکے ہیں سانی اور بیان میں بلا شبہ صداقت کے پہلو موجود ہیں تاہم اگر مجہد ملت کا مرتبہ اور عشق رسول پیش نگاہ رہے تو آخر ذکر روایات نہ صرف مبنی برحقیقت معلوم ہوتی ہے بلکہ دل کی دھڑکنیں بھی اس پر گواہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے بشارت ملنا اس عمر کی دلیل ٹھیری کے منزل تک پہنچنے میں بس بالشت بر فاصلہ باقی ہے رام گوپال موت کے گھاٹ اترتا ہے ملت اسلامیہ کے شہین شکار پر جپٹنے کے لیے پر تولے اور چھین اگس انیس سو چھتیس کو دہلی سے ٹرین پر سوار ہوئے اور ہانسی اسٹیشن پر اترے انہیں صرف تین چار میل آگے جانا تھا آپ نہر کی پٹری پر پیدل چل پڑے سورج جوب رہا تھا افق سے سرخی میل رنگت آئیسہ ایسا غیب ہو دنہیں اجالوں کی سم سفر کرنے والوں کی اندھیرے بھی قدر کرتے ہیں غازی صاحب نے یہ رات بہر درختوں کے ایک جھنڈ میں گزاری الہصوبہ گاؤں میں داخل ہوئے اس جگہ مسلمانوں کے فقط دو گھر تھے یہاں مسجد بھی نہیں تھی کسی طرح معلوم کر کے ایک مسلمان جو پیشے کے لحاظ سے تیلی تھا اس کے گھر چلے گئے مزبان نے انہیں مسافر سمجھ کر خوب آہو بھگت کی باتوں باتوں میں آپ نے گاؤں کے حالات اور دیگر ضروری معلومات حاصل کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آرام کیا دیر گئے بیدار ہوئے غسل سے فارغ ہو کر نیا لباس پہنا ناشتے سے تھوڑی دیر بعد چہل قدمی کا بہانہ کیا اور کہا میں ابھی آتا ہوں اور بہر نکل گئے آپ ایک بار پھر دہلی میں تھے زور کی نماز کے بعد آپ نے جامعہ مسجد کے بیر سے تین روپے میں ایک چاکو خریدا اس کا دستہ پیتل کا تھا اور پھر سان سے خوب دیز کرایا چار بجے شام دیلی سے حسار جانے والی بس میں سوار ہوئے توارہ خان کے چھوٹے بیٹے غلاہ محمد کی حاکیبی ساتھ لیتے گئے آٹھ اگس انیس سو چھتیس کو آپ اس انداز سے اسپتال کے قریب پہنچے کہ کوئی شک نہ کر سکے اپنی چھوٹی سی نوٹ بک نکال کر ایک محفوظ جنگہ کھڑے ہو گئے اور آنے جانے والوں کو بغور دیکھا گیا آپ کی احتیاط اور جنگہ کے انتخاب کی خوبی تھی کہ ان میں سے آپ کو کوئی شخص بھی نہ دیکھ سکا بلاخر ایک ہٹے کٹے آدمی پر آپ کی نظریں ٹک گئی یہ وہی بدنام زمانہ غستاخ ڈاکٹر تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی توہین کی تھی معلوم ہوا کہ ایک بار مرید عزیز نے آدھی رات کو اٹھ کر کاغذ کے پرزے پر اسی بدقسمت کا حلیہ درج کیا تھا اسی شب آپ آقے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے ہندی دیوانے کو اس کا ناک نقشہ لکھوایا یہ بھی انہی کی نظر کرم کا اجاز تھا کہ مرید حسین کے روب میں اس ملعون کا پیٹ چاہ کرنے کی نیت سے یہاں آموجود ہوئے شہباز عشق نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا اس ناپاک کو دیکھنا تھا کہ تن بدن میں آگ لگ گئی جی میں آیا کہ ایک لمحہ توقف کیے بغیر اسے موز سے دو چار کر دوں مگر آپ جوش میں آ کر ہوش نہیں کھونا چاہتے تھے کون برداش کر سکتا ہے کہ اتنے عرصے کی محنت اکارت چلی جائے انہیں کامل یقین ہو گیا کہ یہ وہی ڈاکٹر ہے جس سے وہ اتنی مدد سے ڈھونڈ رہے ہیں پوری تسلی اور پختہ اتمنان کے بعد آپ دوبارہ میز بان کے ہاں گئے خداون قدوس کے حضور رو رو کر اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا مانگی اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ کر الویدہ ہوئے میرے یہاں ٹھہرنے کے بارے میں کسی کو مت بتانا نہیں تو مسئبت میں پھنس جاؤ گے ہسپتال کے اردگرد گھنے درختوں کی قطاریں تھی جب غازی سہیوان تشریف لے گئے تو ڈیوٹی کا مقررہ وقت ختم ہونے کو تھا آپ نے ایک جگہ کھڑے ہو کر دیکھا کہ ایک سو دس فٹ دور نیم کے درخت کے سائے میں اس کی بیوی ساتھرو دیوی کشیدہ کاری میں گم ہے قریباً بارہ کمپوڈر سویا ہوا تھا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عملہ کے افراد تاش کھیل یا گپیں ہانک رہے تھے شیر دل مجید موقع کی تلاش میں رہا ڈاکٹر مذکور اخبار کا متعلیہ کرتے کرتے چار پائی پر دراز ہو رہا تھا اب اس نے اپنا مکروح چیرہ اخبار سے ڈھانپ لیا تھا غازی صاحب آپے سے بہر ہو جاتے ہیں اب مزید انتظار ان کے بس کا روگ نہیں تھا وہ اس فتنے کو عبدی نین صلاح دینا چاہتے تھے ان کے بقول میں موقع غنیمت جان کر گیٹ میں داخل ہوا میرے پاس ایک ہاکی اور کمانی دار چاکو تھا کاندے پر چادر لڑکی تھی چند لمحوں کے لیے میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا شیطان نے ورغل آیا یہ تمہاری نسبت صحت مند اور توانا ہے اور تم کو موضوع عالی قتل بھی نہیں رکھتے تم ایسا نہ ہو کہ یہ بج جائے اور تم مارے جاؤ ایک لمحہ کے لیے ماں کا خیال بھی آیا مگر دوسرے لمحے ہی میں ان گمراکن وسوسوں پر قابو پا چکا تھا سوچا کہ میں اسرائیل تو ہوں نہیں کہ اسے ضرور موز سے دو چار کر سکوں مگر اپنا فرض تو ادا کر جاؤں گا میرا حوصلہ بڑھ گیا مجھے یقین ہونے لگا کہ لائن میرے وار سے نہیں بڑھ سکے گا اس کے بعد میرے مقدر میں اجالے اور روشنیاں لکھی جائیں گی دوستو ویڈیو کے جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضات کرتا جاؤں کہ جب بھی آدمی کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے دل میں مختلف وسافس ڈالتا اور یہی غازی صاحب کے ساتھ بھی ہوا آپ دیکھیں ذرا غازی صاحب نے راج پال کے مقلد کو سوتے میں حلا کرنا مناسب نہیں سمجھا ان کی خویشتی کے غستاخ اور مردود موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کل تک یہ ہنستہ تھا ہم روتے رہے آئیے آہو بھکا کرے میں قہکے لگاؤں اب عوارہ کتے کی حلاقت یقینی تھی غازی ملت و دین اس کے سر پر کھڑے تھے چاہتے تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیتے مگر آپ نے جوش شجاعت میں دینی غیرت کا مزہرہ کرتے ہوئے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور لڑکارتے ہوئے کہا او گدے کے موزی بیٹے اٹھ اور اپنا انجام دیکھ آئی تجھے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تیرے سامنے موجود کھڑا ہے وہ بڑک کر اٹھا اور دہشت سے نیچے گر رہا تھا کہ آپ نے زور سے نعرہ تکبیر لگا کر چاکو اس کے سینے میں پیوس کر دیا زخمی کی چیخ بلند ہوئی نہ ہائے ہائے کی آواز آئی غازی صاحب نے اللہ اکبر اتنے زور و شور سے کہا تھا کہ جسے سن کر ڈاکٹر کی بیوی بچے شور مچاتے ہوئے بہر کی طرف دوڑے یہ واویلا دور دور تک پہنچا آپ کے دل میں خیال گزرا کہ میرا وار خالی گیا ہے وگرنا مقتول ضرور ترپتا بڑکتا یا چیختا چلاتا ملت اسلامیہ کا ہیرو یہ سوچ کر بھاگ کھڑا ہوا دراصل آپ اسے جہنم رسید کرنے سے پہلے گرفتار نہیں ہونا چاہتے تھے جائے والداز سے قریبا فرلانگ پر ادھر آپ نے چاکو ایک تلاب میں پھینک دیا اور خود بھی چھپ کر بیٹھ رہے لوگ ان کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے ہر طرف بھگدڑ مچی تھی ایک ہندو یہ کہتے ہوئے دوڑ رہا تھا ڈاکٹر مر گیا ارے لوگو کوئی ڈاکٹر کو مار گیا اے فاور سرور بخش بات آپ کے کانوں میں رس بھول گئی احساس کے آنگن میں نقرائی گھنٹیاں بجنے لگی انہیں اس قدر مسرط ہوئی کہ تن کر ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور پوچھا کیا ڈاکٹر واقع مر چکا ہے اس نے روتے ہوئے کہا اور کیا اللہ اکبر یہ تھے ایک بہادر اور شیر اور آپ علیہ السلام کی ناموس پر جان کا نظرانہ پیش کرنے والے مجاہد جو ڈرے نہیں سینہ تان کر سب کے سامنے نکل آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اس خوشکن خبر سے آپ کے ہونٹوں پر مسکراتوں کے پھول کھل اٹھے اور خوشی کی کافیت میں دیوانہ وار رخص کرنے لگے نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کو پکار پکار کر کہا رام کو پال کا قاتل میں ہوں میں نے ہی اسے دوزک کا اندن بنایا ہے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غستاق تھا میں نے بدلہ چکا دیا اب مجھے کسی بات کا ڈر ہے نہ خوف آپ طلاب کے درمیان میں جا کھڑے ہوئے کمر تک پانی تھا ہندووں نے ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اس موقع پر آپ نے نہایت پامردی کا ثبوت دیا جرتمندی کے ساتھ ہندووں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر تم میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو اس کا حشر بھی عبرتناک ہوگا البتہ اپنی گرفتاری کے لیے اس شرط پر رضا مند ہوئے کہ کوئی مسلمان افسر ہی مجھے حد کڑی پہنائے گا ہندو خوف زدہ ہو چکے تھے ایک آدمی بھاگتا ہوا پولیس اسٹیشن گیا اور تھانے میں ابتدائی رپورٹ درج کروائی چنانچہ نارنون میں متعین س اچ او چودری احمد شاہ قہوڑ والد بزرگوار چودری محمد فضل صحیح قہوڑ سابق فروفیسر گورنامٹ کالج چکوال سی ایس پی افیسر حکومت پاکستان نے آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلا کر گرفتار کر لیا اور ہتھ کھڑی پہنا دی تو دوستو یوں ایک مجہد نے ایک خستاخ رسول کا کام تمام کر دیا تو سو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر کمیٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ای ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے